اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر سیف راز اکوالا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسی ڈیٹی ہم لوگ کچھ بھی الٹا سی دکھا لیتے ہیں میرے مسائلے والا اور اگر کوئی ڈائجیسٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ہمارے سٹمجھ میں ایسیڈ کی اسکریشن زیادہ ہوتی ہے جس سے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اسے پیٹ میں جلن درد ہو گیا رہا کھٹے ڈکار سینے میں جلن ہو گیا رہانا شروع ہو جاتی ہے اب ایسی ڈیٹی کی دو تین وجہیں ایک تو ایسی ڈیٹی کی یہ وجہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ اگر آپ حالی میں دے اور آپ کسی بھی فروٹ ہوئے رہا اور کسی چیز کو دیکھتے ہیں کھانے والی چیز کو تو آلٹیمیٹلی آپ کے پیٹ میں سٹمجھ میں سکریشن شروع ہو جاتی ہیں اس وقت میں اگر آپ کچھ کھاتے بھیتے نہیں ہیں تو اس وقت بھی آپ کو ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر آگے گیسٹریٹس ہے اس کی وجہ سے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ایچ پائلوری انفیکشن کی وجہ سے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اور پھر ایسی ڈیٹی فردر آگے اپنے آپ کو آلٹسر کی طرف اور آلٹسر پھر آلٹیمیٹلی آگے کینسر کی طرف موگ کرتا جاتا ہے آج میں لے کے ہوں آپ کے لیے ایک بیسک اوور ڈی کاؤنٹر ٹریٹمنٹ ایسی ڈیٹی کے لیے اس میں میرے پاس دو تین سیرپ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے جو ایسی ڈیٹی ہے اس کے لیے کون سا سیرپ اچھا ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے میرے پاس تین سیرپ ہیں ایک سیرپ ہے سیمیلون یہ میں آپ کے لیے سے دکھاتا ہوں سیمیلون اس میں انٹیسیڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے سمیتھکون سمیتھکون کیا کرتا ہے سمیتھکون آپ کے پیٹ میں اگر ایسی ڈیٹی کی وجہ سے گیس بن گئی ہے تو اس گیس کو بھی وہ ریلیز کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ایسیڈ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اب اس کا یوز جو ہے کہ اگر آپ کو ایسی ڈیٹی ہوگی ہے اور وہ انڈیجیشن کی وجہ سے ہوگی ہے تو آپ دو چمچ اس کو استعمال کریں آپ کی وہ ایسی ڈیٹی ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ میڈیسن بھی یوز کرنی ہوگی جو آپ کے جی آئی ٹی کو ایمٹی کریں گیسٹرو فینیٹکس کوئی بھی یوز کرنی پڑے گی جیسے موٹلیم بغیرہ یہ میڈیسن ہے اور اگر آپ کو صبح اٹھنے پہ ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یا رات کو سونے سوتے ہوئے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو تب اس سیرپ کو دو چمچ آپ سونے سے پہلے لے سکتے ہیں اب یہ جو سیرپ ہے یہ ایک تو اس کا ضرب بھی اچھا ہے دوسرا اس کی کاسپ بہت کام ہے سکسٹی ڈوپیز ہے اور یہ آپ کو تیس پینتیس روپے میں مارکٹ میں سے مل جائے گا اس کے بعد ڈائجیکس ایمپی سیرپ ہے ٹھیک ہے یہ سیملون سیم سیرپ ہے مطلب اگر آپ کے پاس اس کو نہیں کر سکتے افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ سیملون لے سکتے یہ دونوں کا ایک ہی ڈیزرٹ ہے اس کے بعد گیویس کون ہے گیویس کون سیرپ ہے یہ بھی ایسیڈیٹی کے لیے گیویس کون بھی ایسیڈیٹی کے لیے لیکن اس میں سمیتھی کون وغیرہ نہیں ہے تو یہ ہوا بغیرہ ٹکار وغیرہ اس پہ اثر نہیں کرے گا یہ سمپلی جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا ایسیڈیٹی کو ایسیڈیٹی کو لائننگ ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا ہرپل ملے گئے لیکن ہرپل میڈیسن جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہوتی جتنے یہ دوسری میڈیسن ہے مطلب میں پرسنلی اسے پسان نہیں کرتا ہرپل میڈیسن آپ لوگ بچوں میں بھی اسمال کروا سکتے ہیں بچوں میں بھی ایک چمر یوز کر سکتے ہیں اس کی ٹیپلٹ بھی آتی ہے ٹیسٹ وائز بھی اچھی ہے وہ بھی یوز کی جائے سکتے ہیں یہ تھا سب انٹیسٹ یہ بارے میں اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ